موسیقی اسلام علیکم پروگرام میری آواز کے ساتھ اسمت حاشوانی اسلام آباد سے حاضر ہے ناظرین ایسٹر ایسٹر کا موقع ہے ایسٹر بیسیکلی میسیج ہے پیغام محبت کا پیار کا اور آج اچھی بات ہے کہ تمام مذاہد ایک دوسرے کے قریب ہیں بیساکی کا تیوار ہو دیوالی ہو ایسٹر ہو ایدین ہو سب ملکے مناتے ہیں حکومت پاکستان تمام مذاہد کو ازادی دیتی ہے ان کی عبادت گاہوں کا اترام کرتی ہے اسی حوالے سے یہاں پہ پروگرام ہوگا ایسٹر کے حوالے سے ہم مختلف شخصیات سے بات کریں گے اور ایسٹر کے تیوار کی اہمیت افادیت کے ساتھ ساتھ اس کو کیسے منایا جاتا ہے یہی بات ہوگی آئیے ناظرین میرے ساتھ چلئے مستلق لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کے تاثرات آپ تک پہنچاتے ہیں ایسٹر کے موقع پہ یہی لوگ ہیں جو خوشی کا میسیج کنوے کرتے ہیں ایسٹر کا میسیج ہے کیا ہیپی ایسٹر ایسٹر کا سپیشل میسیج یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور عام بھائی تارے کے ساتھ پیش آئیں اور یہی ہمارا میسیج ہے اسے ہمیں یہی میسیج دیتا ہے کہ ہم آپ اس میں ایک جہتی اپنائیں اور تمام مذہب مل کر ایک ہوں اور عمل کو پھلائیں یہ ناظری میرے ساتھ موجود ہیں مس اینل نور جاویت اینل میں اگر آپ سے بات کروں تو ایسٹر کا کنسپٹ کیا ہے آپ کیسے ہیں یہاں پر ایسٹر کا بسیکلی تو میں آیازوب سنٹر سے ہوں جسے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا گیا تھا اور اس تہوار کو منانے کے لئے سولیٹریٹی کی طور پہ ہم لوگ یہاں پہ آئے اور ہم نے یہ تہوار جو ہے وہ اس کو سرلیپریٹ کیا ایسٹر کا تہوار آپ بڑی لگن سے مناتے ہیں اس کا کنسپٹ کیا ہے جی یہ بہت ہی بڑا دن ہے سبھی دن بہت بڑے ہیں عید کے لیکن یہ ہمارے لئے اور کرشن کمیونٹی کے لئے بہت بڑا دن ہے اس میں خدا و یسوم سی مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور یہ ہماری فتح ہے اور پوری کمیونٹی کی پوری دنیا کے لئے یہ خوشی کا باعث ہے اور اس کی برکتیں پوری دنیا میں ہیں پروفیسر زفر جوزف آپ ایسٹر کی تقریبات میں شریک ہیں میسیج کیا جاتا ہے بیگر مذاہب کے لئے کیا میسیج جاتا ہے انتظامات کو آپ کیسے دیکھیں سب سے پہلے میں حکومت پاکستان کا تہہ دن سے مشکور ہوں کہ وہ نہ صرف اپنے عید اور تہوار میں ناتے ہیں بلکہ وہ دوسری منورٹس کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اس سے نہ صرف مسیحوں کے لئے یہ پوری دنیا کے لئے بہت بڑی عید ہے میسیج کیا تھا یسو مسیح کا میسیج کیا ہے یسو مسیح کا تب سے بڑا میسیج یہی ہے کہ محبت امن صلاح اسلام تھی نہ صرف مسیحوں کے لئے بلکہ پوری کائنات کے لئے وہ معافی کا پیغام لے کے ہے وہ فتح مندی کا پیغام لے کے ہے یہ مردوں میں سے جیوٹھنا یہ مسیحی ایمان کی بنیاد ہے خدا ہم یسو مسیح مردوں میں سے جیوٹھے ہیں اس لئے ہم سب کے لئے دروازے کھل گئے ہیں خدا کے ساتھ تمہارا ٹوٹا ہوا جو رشتہ تھا وہ بہال ہو گیا ہم اس کان آرٹسٹ ہیں اور عبادات کے رنگ ہیں یسو مسیح کا پیغام سر کے ذریعے جب یہ پیش کرتے ہیں لوگ اس کو سنتے ہیں یہ محسیج جو ہوتا ہے چاہے وہ یسو مسیح کا ہو چاہے وہ کسی سکھ مذہب کا ہو دیوالی کا ہو محبت کا بیسیکلی میسیج ہے میوزک تو ہے ایمان اور ایمان پسند لوگوں کا کام ہے میوزک تو سکھاتا ہے محبت ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ریلیٹڈ کیوں نہ ہو اس طرح کی بہفل میں آپ آتے ہیں اس طرح کے ایونٹ میں آتے ہیں اس طرح ایسٹر کا ایونٹ ہے تو ایک کام تو ہے لیکن ایک لگن بھی ہوتی ہے ایک سچائی کے ساتھ وہ میسیج اب آپ کا نکت ہے دل کو سکون ملتا ہے جی بلکل دیکھیں کوئی بھی کام ہو لگن کے ساتھ بہت ہو تو وہ اچھا ہی ہوتا ہے یسو مسیح کا میسیج یہی میسیج ہے اخوت کا پیار کا محبت کا ایک دوسرے کو قریب لانے کا اور ایسے ہی پنکار اس کو قریب لانے میں مدد دیتے ہیں ایسٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں ایسٹر پہ کیا ہوتا ہے بچوں کے لیے ایسٹر ایک اچھا موقع ہوتا ہے اس سے ہم لے لے کپڑے کرتے ہیں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں دعوت کرتے ہیں ایک دوسرے کی ایسٹر ایک اچھا موقع ہوتا ہے اور جس سے ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں ملتے ہیں دعوت ہوتے ہیں سمیش آج ہم ایسٹر کی بات کرتے ہیں ایسٹر کا بھی وہی میسیج ہے جو دیوالی کا ہے ہر بڑا دن ہر بڑا تہوار ظلم کے اوپر سچ کی جیت کا بھدی کے اوپر نیکی کی جیت کا وہ مثال دیتا ہے اور ان بڑے دنوں کے اوپر رحمت ہوتی ہے خدا کی بلیسنگ ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں ان دنوں کے اوپر جو بھی لوگ عبادت کرتے ہیں بانتے ہیں گریبوں کی مدد کرتے ہیں خدا ان دنوں کے اوپر رحمت ہوتی ہے جسے وہ ان کی زندگیاں اور خوشی میں آ جاتی ہیں ہم بات کریں ایسٹر کے پچھلی تو میسیج ہے خوشی کا مساہد قریب آ رہے ہیں آپ سمجھیں کہ پاکستان میں جو میسیج ہے وہ کنوے ہو رہا ہے ہان جی مجھے بلکل لگتا ہے کہ میسیج کنوے ہو رہا ہے اور ہم نے تقریب کی سٹارٹنگ میں وان منٹ سائلنس بھی observe کیا تھا for the victims of Christchurch mosque and the victims of Sri Lankan bomb blast that shows کہ brilliant initiative taken by the Christian community and I really appreciate پیر نورالہ کادری صاحب coming to this event and you know encouraging these people سمجھ رہی کہ آنے والے وقت پہ جو پہلے یہ تھا کہ یہ جی ہندو ہے یہ سکھ ہے یہ دوریاں تھی اب مختلف مذاہب کے لوگ ایسے تقریبات میں شرکت کرتے ہیں ہاں جی تو آئی تھنگ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے دی اور ہمارے میڈیا اتنا اچھا رول پلے کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ سارے مذہب ساتھ مل کر ہی قوم بناتے ہیں اور ہمارے جھنڈے پہ سب سے بڑا جو وائٹ ہے وہ اقلیت کو ہی سمبلائز کرتے ہیں اور ہمارے father of the nation قائد عظم محمد علی جنہ نے بھی اپنے first constituency کی سپیچ میں کہا تھا کہ ہم اپنے جو اقلیت ہیں ان کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو یہ تو ہمارے founder ہمارے father کا call ہے تو میسیج ہے تو ہمیں تو اس کو follow کرنا چاہئے ہمارا جو پیغام ہے اس ملک کا پاکستان کا وہ محبت کا پیغام ہے یک جہتی کا پیغام ہے اور ہم اپنی حاضری سے یقینی بناتے ہیں کہ اس ملک کے ہم کو ہم نے دکھ دیئے ہیں تکلیف دیئے ہیں لیکن ہم اب کوشش کرنی چاہیے کہ امن کا اور محبت کا اور تمام طبقات کی یک جہتی کی بات ہو جائے اس مقصد کے لئے جہاں بھی ہو ایسٹر ہو دیوالی ہو بیساکی ہو کرسپس ہو میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایک امیج ہے ایک بہت پرامن ملکہ اور ایک کھلیتوں کے حوالے سے ایک برداشت والے ملکہ تو وہ ہم دے سکے پھر تب اسلام بھی تو اس حوالے سے میسج کنوے کرتا ہے اسلام کی تعلیمات بھی تو یہی ہے کہ تمام مظاہب کو ساتھ لکھا یہی میسج اسلام کا ہے اپنے معاشروں کو تمام سسائیٹی کو سسائیٹی کے تمام طبقات کو ساتھ چلانے کا اور ان کے ساتھ ڈائلاغ کے ذریعے سے بٹھا کے ان کی موقف کو سننا اور ان سے بات کرنا یہی اسلام بھی ہم یہ درست دیتا ہے ماضی میں آپ نے دیکھا کہ فنڈنگ کی کمی تھی کہ مختلف جو مظاہب سے سرکا جاتے ہیں ان کی بہتری کے لئے اب آپ اس پہ بھی فوکس کر رہے ہیں کہ تمام عبادت گائیں جو ہیں ان کو فوکس کیا اور بہتر کیا انشاءاللہ تعالیٰ نیت میں اخلاص ہو اور کوشش ہوتا اللہ تعالیٰ رستے نکال لیتا ہے ناظرین میرے ساتھ بیشپ وریان مسیح بیشپ صاحب میں اگر آپ سے بات کروں اسٹر کی اور ایک میسج کی یسو وسیح کے تو کیا کہیں گیا عید من آ رہے ہیں اس میں جیسوس کا اسٹر میں یہی میسج دیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لئے قربانی دینی ہے پیار محبت اور امن کا میسج دیا ہے پاکستان میں ہم مختلف مذہب کو جب دیکھتے ہیں تو اب سمجھتے ہیں کہ تمام مذہب کو اپنی عبادات کی آزادی ہے اور وہ جو آپ کے مقامات مقدسہ ہیں ان کا اطرام ہو رہا ہے فنڈ ٹھیک ہے ہمیں مکمل طور پر یہاں مذہبی آزادی ہے اور ہم اپنے چرچس کے تو بڑے بڑے کراس بھی لگا سکتے ہیں جو کہ سائن ہے ہمارے مسیح ہونے کا اور حکومت سے ہمیں کسی قسم کے کوئی معاملات نہیں ہوتے پاکستان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے رہنے کے لئے بہت اچھی جگہ ہے اور سپیشلی ہمارے نیبر جو ہے ان کے ساتھ ہماری کارڈینیشن جو ہے بہت اچھی ہے ہمارے لیڈنگ بہت اچھا ہے پاکستان میں ایسٹر ہے پھر اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایسٹر کے ساتھ بیساکی ہے بیساکی کے ساتھ دیوالی ہے عید الفطر ہے تمام لوگ ملتے سرتے ہیں اچھا سائن ہے جی بہت اچھا ہے جی دیکھیں اب ہمارے چرچس میں اب جاتے آرمی چیف آتے ہیں جس میں سے بھی آئے اور اس کے علاوہ بہت سے ہمارے جو منسٹر ہیں ہمارے ساتھ آتے ہیں اسی طرح ہم بھی عید پر ان کے ساتھ ملتے ہیں اسپیشلی چھوٹی عید پر سوئیاں کھانے جاتے ہیں بڑی عید پر بھی ان کے ساتھ ہم مبارباد کے لیے جاتے ہیں تو اس طرح دیکھیں دیوالی بھی ہمارے دوست ہیں اب جیسے رامیش کمار صاحب آئے میں ان کی بھی جو ہندو کونسل ہے اس کے اندر بھی مطبع ان کے سارے مسائل میں ان کے ساتھ ملتے ہیں کوڈنیشن ہماری بلکہ وہ صرف ہمسائے کا ذکر ہے کہ تُو اپنے ہمسائے سے اپنے برابر محبت رکھ ناظرین میرے ساتھ ہیں بوشب جوزف عرشد صاحب بوشب صاحب ہم جب ایسٹر کی بات کرتے ہیں جب ہم یہاں پہ مذاہب کی بات کرتے ہیں عبادات کی بات کرتے ہیں حکومت پاکستان کے ایک طواب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دنیا مہر کے مسیحی اس تیوار کو بڑی دھوم دام سے مناتے ہیں میں گزارت مذہبی امور کا شکر گزار ہو حکومت پاکستان کا جنہوں نے اسٹر کے موقع پر ایک خوبصورت تقریب کا اعتمام کیا ہے اسٹر کا پیغام جو ہے وہ پیار محبت صلح سلامتی اور سب سے بڑھ کر زندگی کا پیغام ہے اور معاشرے میں بین القوامی مذہب کے درمیان دائلوگ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ڈائلوگ جو ہے وہ زندگی پر مبنی ہونا چاہیے زندگی کا ڈائلوگ سب مذہب جو ہیں وہ انسانیت کے اعترام کا درست دیتے ہیں تو وہاں سے زندگی جو ہے مزید مضبوطی پاتی جائے گی مجھے خوشی ہے کہ اب پاکستان میں زیادہ شعور ہے کہ سب مذہب کے لوگ جو ہے مل جل کر آپس میں بات چیت کریں صلح سلامتی اور محبت کے ساتھ زندگیاں بسر کریں ہم سب کو بطور انسانوں تے کہیں سے تو شروع کرنا ہے تو حکومت کیونکہ اس بات پر ظہر دے رہی ہے اور مختلف مذہب کے لوگوں کو قریب آنے کی لانے کی کوشش کر رہی ہے اور معاشر میں اس قدر کو فروغ دے رہی ہے تو اس حوالے سے یہ حکومت کا ایک ایسا نقدام ہے کیا کہتے ہیں اسٹر بیسیکلی جو ہے میسیج ہے پیغام ہے محبت کا ایک دوسرے کو قریب لانے کا یہ سن مسیح کا بھی تو یہی میسیج ہے اسٹر ایک زندگی کا پیغام ہے جس سے محبت بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے اس لئے ہمیں بھی اس بھائی چارے کو اس محبت کے پیغام کو دنیا کے کونے تک پھیلانا چاہئے پاکستان میں بسنے والی تمام مذہب لیتے ہیں اور تمام اکثریت ملجل کا رہنے کا نام محبت ہے اور محبت کے اس پیغام کو ہم دنیا کے کونے تک پنچھانا چاہتے ہیں آنے والے وقت میں یہ ماضح طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ تمام مذاہب ہم آہنگی سے ایک دوسرے کا اترام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں حکومت پاکستان وزارت مذہبی امور اس حوالے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے سہوترہ صاحب ہم بات کر رہے ہیں اخوت کی محبت کی پیار کی یہ صرف مسیح برادری نہیں کہتے بلکہ پورا عالم اسلام کہتا ہے مختلف مذاہب کہتے ہیں پیسکلی تو مسئل بھی نفرتیں کیسے ہو جاتی ہیں سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں یہ مذہبی امور کی منسٹری کا منسٹر صاحب کا جنہوں نے اتنا انیشیٹیب لیا اور مسیحوں کے اس خوشی کے تہوار میں جو اتنا ویل مینج پروگرام آرگنائز کیا تو خراج تحسین کے مستحق ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو ہمیں رواداری بین المذہب ہمانگی ہے اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے کوئی بھی تہوار آتا ہے چودہ گرس ہو یوں میں پاکستان ہو اس کا خصوصی اتمام کیا جاتا ہے ملک پاکستان کے لئے خصوصی دعائیں مانگی جاتی ہیں تو ہمارا تو جو مذہب ہی ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پیار کا درست دیتا ہے خوشی کا کوئی بھی تہوار ہو تو اسی طرح فیملیاں مل کے بیٹھتی ہیں جس طرح یہ فیملی برے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس طرح کا موقع ہے بچے ان کے ساتھ ہیں بڑے بھی موجود ہیں آپ کو اپنی عبادت میں گھرکیا گھر میں چرچ میں جانے میں کوئی پرابلم کوئی پریشانی تو نہیں پاکستان میں ایسی کوئی عبادت پر پابندی تو نہیں نہیں کوئی نہیں ہے پابندی ہم آزادی کے ساتھ جاتے ہیں آزادی کے ساتھ آتے ہیں ہر چیز آزادی سے ہمیں ملتی ہے ہم پاکستان میں بالکل آزاد ہیں جیسے ہمارے مسلم بھائی آزاد ہیں ہم اسی طرح اپنی عید بھی بڑا دن اسٹر مناتے ہیں ہم عید قربان بھی بناتے ہیں روزوں کی بھی بناتے ہیں قربانی کی بساکھی بھی دیوالی بھی ہم بالکل اچھے طریقے سے مناتے ہیں نوجوانوں کو میسیج جو ہے پیار محبت کا کنوے ہو رہا ہے ہمیں چاہیے کہ سب نوجوان جو ہمارے سب جو جو جیسے مسلم بھائی ہیں کرسن ہیں سارے ملکے جو کٹھے ہونے چاہیے اور کٹھے ہو کہ سب کو ایک ہونا چاہیے یہی پیغام ہے انسانیت کے لئے یہی پیغام ہے پاکستان کے عوام کے لئے تمام فرقوں کے لئے تمام مذاہب کے لئے جب سب ملکے چلیں گے اخوت پیار کی بات کریں گے تو وہ پاکستان بن پائے گا جو قائد آزم کا پاکستان تھا جو حضرت علامہ اقبال کی سوچ کا پاکستان تھا اسی پاکستان میں سب نے ملکے رہنا ہے اور اسی پاکستان نے آگے بڑھنا ہے ترقی کر رہی ہے ناظرین جب ہمارے پاس اید ہوتی ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے تیوار ہوتا ہے بچے بچیاں رنگ برنگے کپڑے پینے خوبصورت اور خوشی کے گیٹ کاتے ہیں چھوٹا سا چیرہ بڑی سی مسکراہت کیا نام ہے تمہارا اینا اینا اور آپ ہیں اینا اور آپ ہیں ماتھے سنگی ارے کیا بات تو ایسٹر پہ ان بچیوں سے گیٹ سنتے ہیں کیا سنائیں گے آپ وزیدہ آپ اپنے پھرکے سے آپ اپنے محبت اپنے مذہب سے سب چیزوں سے بیسکلی پیار ہے انسانیت سے آپ ایسٹر کی تقریب میں آئے الحمدللہ پاکستانی ہیں پاکستان میں مذہبی احزادی ہیں اور چونکہ پاکستان میں ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان تمام مذہب کے عباد ہیں اور میں قرق سے سپیشلی تشریف لائیوں ایسٹر کی اس تقریب میں شرکت کے لیے اپنے بائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ابھی جو پچھلے سال ہوئی تھی یہاں پر دیوالی ہوئی تھی یہی پر ہوئی تھی ان سے ہی ہوئی تھی ہم آئیتیں اور بساکی نہیں دی جاتے ہیں ناظرین ایسٹر کا طے بار ہے محبت، پیار، سچائی اور خلوص کا میسید یہ ہے کہ تمام مذہب مل کر پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں میں اپنے اپنے نظریے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کریں اور خوش رہیں یہ اچھی بات ہے کہ آج پاکستان میں بساکی بھی منائی جاتی ہے ڈیوالی بھی ہوتی ہے ہیسٹر کے دن بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح مسلمانوں کی عیدین بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو قریب لانے میں محبت، اخوت، پیار کا بہت زیادہ عمل دخل ہے آج کی حکومت کی یہ خواہش ہے آج کی حکومت کی یہ کوشش ہے کہ تمام مذہب کو عبادت کی آزادی ہو ان کی عبادت کہوں کو تقدس پامال نہ ہو اور تمام انسانیت ایک دوسرے کا اترام کریں پاکستان ٹیلیویجن ایک کوشش کرتا ہے میری آواز آپ کی آواز ہے سب کی آواز ہے آئیے ناظرین آج اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور پاکستان کو حضرت علامہ اقبال کا اور حضرت قائد اعظم کا خوبصورت پاکستان بنائیں جس میں تمام قوموں کے لئے برابر کے حقوق ہیں اسی خواہش کے ساتھ اسمت حاشوانی کو اسلام آواز سے دیجئے اجازت بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے کہے پا